بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں شیخ الحدیث جناب ارشاد الحق عصری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے نوازش آپ نے یاد فرمایا ہم حاضر ہو گئے جزاک اللہ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں میں چاہوں گا تھوڑا سا مختصر تعرف آپ سے حاصل کیا جائے آپ کی جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا سفر اور جو آپ کی خدمت دین کے لحاظ سے جو آپ کر رہے ہیں تھوڑا بیان کیجئے اصل میں میرا آبائی گاؤں تو لیاقت پر ہے بجاب وہاں گاؤں ہے آبائی وہی میں نے ابتدائی طور پر یہ جو بلل تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہی مدرسہ تھا مدرسہ قاسم الولوم مدرسہ قاسم العلوم قاسم العلوم جی وہاں سے میں نے ابتدائی کتابیں قافیہ قدوری تک اور قدیت الناو قافیہ قدوری یہ کتابیں یہاں تک پڑھیں اس کے بعد اتفاق ہوا الجامت السلفیہ میں وہاں آکے میں نے سیوک سے وہاں جامت السلفیہ کا جو نساب ہے وہ پڑھا آخری کلاس کے لیے یا کہہ لیجئے کہ صحیح بخاری اور اس سے متعلقہ سباق جو ہے اسی درجے کے اس کے لیے میں نے گودنہ والا جانا پسند کیا اس لیے کہ گودنہ والا میں ہمارے تمام جو شیوک کے شیخ ہیں وہ الحمدللہ اس وقت بخاری شریف کا درست دیتے تھے ماشاءاللہ کیا نام تھا؟ اور ان کا اسم گرامی تھا حافظ محمد گوندلوی اچھا یہ مدینہ طیبہ میں جامعہ اسلامیہ میں بھی ایک سال حدیث شریف کا درست دیتے رہے ہیں ماشاءاللہ برے صغیر میں اس وقت ان کی حیاتِ طیبہ مبارکہ میں جتنے بھی علمات تھے ہمارے آل حدیث وہ بالواسطہ یا براہِ راست ان کے تلمیز تھے جتنے بڑے بڑے اس وقت بھی موجود ہیں وہ ان کے شاگرد بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حدرت حافظہ رحمت اللہ علیہ و محدثین رحمہ محمد اللہ کیے کہنے کے مطابق ملحق الاساغر بالاقابر ماشاءاللہ کہ ملحق الاساغر بالاقابر کہ چھوٹوں کو بڑے تک ملانے والے ہیں اب جو ان سے ابتدائی طور پر جنہوں نے پڑا ہے وہ بڑے ہو گئے تھے سفید بال ان کے اور وہ خود بہت بڑے شیوک تھے جس طرح مولانا عطاولہ عنیر شاید آپ جانتے ہیں مولانا عافظ محمد عساق صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ ہی لاہور میں تھے اسی طرح حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تھے ہمارے فیصلہ بات جامعہ سلفیہ کے شیخ العدیس یعنی ان سے کہ جو ابتدائی طالب علم تھے وہ خود شیخ العدیس تھے ان کے آخری عمر میں ہم جیسے ناقارہ لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کی صحبت اور مصابت سے کچھ نہ کچھ فیض پایا اللہ کی توفیق فضل و کرم سے تو گویا وہ اسی مہدسین کی اسطلعہ کا مصداق بن گئے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو ملحق الاساغر بالعقابر ہیں چھوٹوں کو بڑے کے ساتھ ملا دیتے ہیں آپ کی تعلیم کب ختم ہوئی یہ میں نے ان سے پڑا ہے اناسی میں اس وقت میں نے ان کے آخری جنہیں پڑا ہے اور اس کے بعد سے اس کے بعد پھر ہمارے اسی سال فیصلہ باد میں ادارہ علوم اسریعہ ہمارے فیصلہ باد کے بڑے عالم تھے بہت بڑے مہدس تھے مولانا محمد عبداللہ صاحب یہ تلمیز تھے دراصر مولانا محمد عبدالوحاب دہلی والوں کے دہلی میں ان کا مستقل مدرسہ ہے جن کے شاگر تھے مولانا عبدالستار تھا اور ان کا یہ جو کراچی میں جامع ستاریہ ہے وہ جانتے ہوں گے آپ انہی کے یہ سلسلے کا سارا ترسے کی شاکت چلی اسی شاکت سے مولانا محمد عبدالوحاب صاحب سے انہوں نے پڑا تھا صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابیں مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو انہیٹی نائن کے بعد سے آپ اس میں اور اس کے بعد وہیں مولانا محمد عساق چیما تھے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت صاحب بصیرت تھے اللہ کے فضر و کرم سے تو ان دونوں حضرات نے اور ان کے رفقہ نے مل کے حدیث پاک پر تخصص کے حوالے سے ادارہ قائم کیا جس کا نام حضرت مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے لاہور کے بہت فاضل آدمی تھے اللہ تعالیٰ ہزار و رحمتیں فرمائے آمین یہ اتفاق کی بات ہے کہ جامعہ سلفیہ کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا جامعہ تو سلفیہ کے نام تجویز کرنے کی جب باری آئی تو حضرت مولانا دعوت غدنوی بھی تھے مولانا محمد اسمائل صاحب بھی تھے مولانا تعالیٰ صاحب بھی تھے یہ سارے مزرگ بابا موجود تھے لیکن یہ نام رکھنے اور تجویز کرنے کا جو کہنا چاہیے نا صلح یا نسبت وہ مولانا محمد حنیف ندوی اسی طرح یہاں ہمارے فیصل آباد میں جب یہ پروگرام بنا تو جس مجلس میں نام کے تجویز کی بات آئی تو اس نام کو بھی مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ نہیں تجویز کیا کہ اس کا نام ادارہ تلعلوم الاثریہ ہونا چاہیے تو یہاں اصل میں بخاری شریف کہ منتخب ابواب متعلہ اور اس کا اللہ بھلا کرے مقدمہ ابن الصلاح اور لغت کی ایک کتاب درسا تو یہ تین چیزیں تھیں باقی سی مائی پر یعنی طلباء کے لیے مختص کتابوں کا ایک نصاب تھا کہ اتنی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اور تین ماہ کے بعد ان کتابوں سے آپ کا تحریری انٹیویو ہوگا یہ تھا اس کا طریقہ اقار تو یہ طریقہ اقار الحمدللہ میں اسی پہلے سال کا ہی وہ طالب لوں ہوں وہاں ادارہ علومی اصلیہ میں تو پڑھنے کے بعد پھر ادارے ہی کہہ ہو کے رہ گیا مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حج پر یہاں تشریف لے آئے جدہ میں ان کا انتقال ہوا جنت المعاللہ میں ان کی تدفین ہے آپ اندازہ کریں میں نے اپنی زندگی میں جب تک ان کے پاس رہا ہوں کبھی بھی مشکات سے حدیث نکالنی ہے تو فرست کو انہوں نے نہیں نکالا یہ دیکھیں یہ حدیث کس باب کے طاحت آئے گی نہیں بس انہوں نے ایسے مشکات شریف کو پکڑنا ہے ایک آدھ دو سرف ادھر سے یا دو سرف ادھر سے وہیں سے یہ حدیث پڑی یعنی مشکات شریف پر ان کا اتنا اس قسم کا عبور تھا کہ کبھی ان کو میں نے فرست میں ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھا فہرحال ان بزرگوں نے ادارہ علومی اسریعہ کی بنیاد رکھی اور وہیں میں حاضر ہوا اور وہاں پھر بعد میں مولانا محمد عبدالعو صاحب مولانا محمد عبدالعو الفاللہ جو مفردات ہے علامہ راغب رحمت اللہ ان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے اشرف الہواشی آپ نے شاید دیکھے ہوں گے شیخ اشرف نے چھاپے تھے قرآن مجید کے تو یہ ہواشی بھی مولانا محمد عبدالعو رحمہ اللہ کے مرتبہ بہت بڑے تھے استاد تھے جہاں سلفیا میں شیخ اللہ دیس رہے ہیں جہاں محمد یا اکارا میں بھی وہاں دیلی میں جہاں رحمانیہ میں بھی استاد رہے ہیں یہ فتح پوری میں حضرت مولانا شریف اللہ صاحب تھے اور مولانا محمد عبدالرحمان صاحب تھے جو بعد میں پاکستان کے بعد کروڑ پکے تشریف لے آئے اس دور میں وہاں فتح پوری میں مولانا محمد عبدالرحم پڑھتے رہے ہیں آپ نے ادارے کو جوائن کر لیا ادارہ علوم الاسریہ ادارہ علوم الاسریہ اور وہیں پہ ہیں آپ ابھی تک اور اب تک وہیں جہاں اسادزہ اکرام چھوڑ گئے ہیں روبہ صدی کا قصہ ہے دو چار ورس کی بعد دو چار دن کی بعد روبہ صدی سے بھی زیادہ ہی بات کا ہے یہ روبہ صدی تو آپ وضن بیعت کہہ رہے ہیں جی بلکل صحیح وہ بر وضن بیعت اگر ہم ایٹی نائن سے لیتے ہیں ہاں جی وہیں اس وقتی سے لے کے یعنی اب دیکھیں چودہ ہو گئے روبہ صدی روبہ صدی وصلی کے لیے کہنا چاہیے کہ اپنا کچھ بوجھ حلقہ کرنے کے لیے مقدمہ ابن الصلاح کا سبق مجھے دے دیا تو پھر مقدمہ ابن الصلاح میں بڑھاتا رہا اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ وہیں ادارے کے ساتھ ہی منسلک ہوں پھر حالات نے پٹا کھایا اور طلبہ کہ ہم نے وہاں ادارے میں کیا کہ یہ تب ہر سال پہنچ طالب علم رکھتے تھے ان کو وظیفہ دیتے تھے ان کو معقول وظیفہ ضرورت کے مطابق خوراک کتابیں سب کچھ عدویات ان کا قفالت ادارہ کرتا تھا لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک چل نہ سکا اس کے چلنے کے اصباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ افراد تو زیادہ سے زیادہ دو سال کا نساب تھا دو سال میں دس طالب علم لیکن اس پر جو اخراجات اٹھتے تھے وہ زیادہ تھے آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو تعاون کرنے والے حضرات ان کا مزاج ہے کہ وہ چندہ وہاں دیتے ہیں جہاں طالب علم زیادہ ہوں یا عمارت زیادہ ہوں یہاں ہیٹے زیادہ لگی ہوئی ہوں یا ہیٹوں کے لگانے کی ضرورت ہو جہاں ایک معقولیت ہو اگرچہ وہ دو تین کمروں پر ہی مشتمل ہو وہ کہتے ہیں اس میں کیا کام ہوتا ہے یہ ایک مزاج سا بنا ہوا ہے تو اس چیز کو محسوس کر کے پھر ہمیں طلبہ کی یہ نوہ ہے اس قسم کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑا اور پھر یہ ادارہ مستقل کہنا چاہئے کہ تصنیف و تعلیف کی صورت میں جو ہے وہ ڈھر گیا اب اللہ کے فضل و قرب سے ادارے سے تقریباً چالیس سے زیادہ کتابیں اللہ کے فضل و قرب سے دیں انہیں طبعہ سے آراستہ ہو چکی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و قرب سے الحمدلہ یہ تو آپ کا تعروف ہو گیا اور ماشاءاللہ اور اگر آپ سب سمجھیں تو یہ بات بھی میں آپ کے گوشت گزار کر دوں شاید اس سے بھی فائدہ آپ ہو اور آپ کو بھی اس سے لطف آئے کہ وہ جو ہمارا ادارہ ہے نا منٹکوری بازار میں وہ مسجد کے دو تین کمروں پر مشتمل ہے لیکن اللہ کے فضل و قرب سے وہاں سے اللہ کی توفیق سے ادارے نے وہ کام سارا انجام دیا ہے جو بڑے بڑے جامعات نہیں دے پائے ابھی تک سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے حدیث شریف کی کتاب العلی المتناہیہ فی الاحدیث الواہیہ حافظ بن جوزی رحمت اللہ علیہ کی دو جلدوں میں کتاب ہے ایک ان کی کتاب ہے الموضوعات ٹھیک ہے جس میں انہوں نے خالصتا موضوع روایات کا ذکر کیا ان سے اتفاق اختلاف لعدہ کی بات ہے لیکن انہوں نے اس عنوان پر مستقل ایک کتاب اسی طرح ضعیف احادیث پر مشتمل بھی انہوں نے ایک کتاب اچھا اور اس کا نام ہے العلی المتناہیہ فی الاحدیث الواہیہ اچھا 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 تو وہ کتاب آپ دیکھیں کہ وہ جیسے اتینا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے بات سے بات نکلتی ہے میں نے جس وقت نصور رایہ کا مطالعہ کیا تو نصور رایہ میں جا بجا علم و تناہیہ کے حوالے دیکھیں اچھا تو اسی سے میرا اشتیاغ بڑھا اب یہ کتاب اس وقت چھپی نہیں تھی اس کا کلمی نسخہ پیر جھنڈے حضرت سید بدی الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مختبے میں موجود تھا اچھا تو میں نے پہلے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ان سے نسخہ لے کے اس کو اپنے ہاتھ سے نقل کیا یہ رخامت تھی اس کی وہ زخیم ہے دو جلدوں میں چھپا ہے اب تو اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اب اس کو لکھنے کے بعد جب یہ ہمارے شوق کا یہ پروگرام بنا تو میں نے اس میں یہ تجویز رکھی کہ یہ کتاب اس پر کام ہونا چاہیے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر کام شروع ہوا اور پھر وہ کتاب دنیا میں سب سے پہلے اسی ملکوری بازار کے ادارہ علومِ اصلیہ سے یہ دو جلدوں پر مشتمل یہ کتاب چھپی پہنچ بار یہی ایک کتاب نہیں بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں امام ابو یالہ رحمت اللہ علیہ کی مسند ہے مسند الامام ابو یالہ الموصلی یہ بہت بڑا ایک ماخذ ہے امام ابو یالہ کی اصل دو مسانید ہے ایک مسند کبیر ہے اس کا نسخہ مفقود ہے ایک ہے مسند ابو یالہ اس کا نسخہ جو ہے وہ موجود ہے اس کے دو نسخے ہمیں ملے دونوں نسخے جو ہے وہ دو نسخوں پر میں نے اس کی تحقیق کی اور الحمدللہ وہ کتاب بھی دنیا میں مقمل صورت میں وہ بعد میں ایک اور عربی شیخ نے بھی وہ چھاپی ہے لیکن پہلی بار جب وہ آئی ہے جانے دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی ادارہ علومِ اصلیہ سے آئی یہ بات بڑی اتمنان کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا کام کسی نے کوپی کیا ہے تو عجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ہی کے لئے محفوظ ہے انشاءال وہ بجاف کماتے ہیں اب ہمانے پاس ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے